موسیقی شکر گزار ہوں جس نے یہ ممکن کیا کہ ہم خداوند کی خوشخبری کو انجیل کی منادی کو لوگوں تک لے کر جا سکیں اور خداوند بھلا خدا ہے جو ہماری زندگیوں میں ایسے لمحے لاتا ہے کہ ہم اپنے زندہ خدا باپ کے نام کو عزت و چلال دیں تو میرے بہنوں بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کس دور میں سے گزر رہے ہیں آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کن کن مشکلات میں ہیں تو صرف اور صرف خدا کا کلام ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے جو ہماری رہبری کرتا ہے تو آئی آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم اپنی رہبری کے لیے اور اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور خداوند کی حضوری میں جو میں نے آج کا ٹاپک اپنے لیے اور آپ کے لیے لیا ہے وہ ہے خدا کا دسوہ حصہ جس کو ہم عام زبان میں دیئے کی بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں ٹائت بھی کہتے ہیں ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جب نہ کوئی شریعت تھی نہ کوئی وعدہ تھا نہ کوئی ایسا قانون تھا کہ خدا کو کوئی دسوہ حصہ دے لیکن ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ خدا اپنے بندہ باپ ابراہام کے وسیلہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کے لیے سب سے پہلے خدا کا دسوہ حصہ دیا تو میرے بہنوں بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خداوند کی حضوری میں خدا کے دسوہ حصہ کو دیں تاکہ خدا کی جو برکتیں ہیں خدا کے جو وعدے ہیں ہماری زندگیوں میں پورے ہوں اور خدا چاہتا ہے کہ ہم پست نہ رہیں نہ غریب رہیں نہ بدحالی میں زندگی گزاریں بلکہ خدا چاہتا ہے اور خدا کا وعدہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں تو خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے خدا ہمیں اپگریٹ کرتا ہے خدا ہمیں بدحالی سے نکالتا ہے خدا ہمیں پست حالی سے نکالتا ہے تو آج میرا پیغام بھی خدا کے کلام میں سے یہی ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے قانون کو خدا کے حکموں کو اپنی زندگی میں پورا کریں تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہوتا ہوا نظر آئے تو آئیے ہم کلام مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے مقدس ملاکی کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی ساتھویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کچھ یوں مرکوم ہے تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحف رہے اور ان کو نہیں مارا تم میری طرف رجو ہو تو میں تری طرف رجو ہوں گا رب الفاج فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجو ہوں آٹھویں آیت میں لکھا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھ کو ٹھکتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا اب جو غور طلب بات ہے کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام ہم بتاتا ہے کہ ہم کس بات میں خدا کو ٹھکتے ہیں دیئے کی اور ہدیہ میں پس تم سخت ملاؤن ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے کیا کیا ہے ٹھگا ہے پوری دیئے کی زخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الفاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے کتنی اچھی بات خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اور خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ پہلے خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم مجھے ٹھکتے ہو اور وہ کس میں ہم خدا کو ٹھکتے ہیں خدا کی دیئے کی خدا کے ہدیوں میں کہ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق خدا کا دسوہ حصہ خدا کو پورے طور سے پورے طریقے سے نہیں دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں دیئے کی کہہ کر وہ کارڈ میں ڈال کر خدا کے گھر میں دیتا ہے تو کیا وہ خدا کو ٹھکتا ہے کیا وہ ڈاکہ ڈالتا ہے ہاں میرے بہن و بھائیو وہ خدا کو ٹھکتا ہے وہ خدا کے پیسہ پر خدا کے کلام کے مطابق نہیں کرتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے اسی لیے خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں خدا کو ٹھکتے ہیں تو میرے بہن و بھائیو ہمیں چاہیے کہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کریں تاکہ خدا کے کلام کے وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہوں جب ہم خدا کا دسوہ حصہ خدا کے گھر میں پورا لاتے ہیں تو خدا اپنے آسمان کو ہمارے اوپر کھولتا ہے اور خدا نے اس سے آگے کتنا اچھا وعدہ کیا ہے کہ جب ہم خدا کے لیے اپنی مٹھی کو کھولتے ہیں اور خدا کا دسوہ حصہ خدا کے گھر میں لاتے ہیں تو لکھا ہے کہ پوری دیعی کی زخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الالفاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے کتنی اچھی بات خدا کا کلام ہم بتاتا ہے کہ جب ہم خدا کا دسوہ حصہ خدا کے گھر میں خدا کے زخیرہ خانہ میں لاتے ہیں تو خدا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اپنے آسمان کے دریچوں کو ہماری زندگیوں پر ہمارے خاندانوں پر ہماری فیملیوں پر ہمارے گرانوں پر خدا اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول دیتا ہے اور جب خدا اپنے آسمان کے دریچوں کو کھولتا ہے تو خدا کی برکت خدا کے وعدے پھر کیا ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں پورے ہوتے ہیں اور جیسا خدا نے کہا کہ جب خدا کے آسمان کے دریچے کھلتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے پاس اس کو رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی تو ہی ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ سارپت کی بیوہ جب ایلیہ نبی اس کے پاس آتا ہے تو جب ایلیہ نبی اس سے کہتا ہے کہ مجھے تو سب سے پہلے روٹی بنا کر دے تو سارپت کی بیوہ اس سے نبی کو کیا کہتی کہ میرے پاس ایک مٹھی آٹا اور کوپی میں کیا ہے تھوڑا سا تیل ہے میں نے اور میرے بیٹے نے یہ روٹی کھانی ہے اور مر جانا ہے لیکن مرد خدا ایلیہ نبی نے اس سارپت کی بیوہ سے کیا کہا کہ سب سے پہلے تو کیا کر میرے لیے روٹی بنا کر لا میرے بہنوں بھائیوں اگر آج ہم اس کلام کو اپنی زندگی پر لاغو کریں اور اگر آج کوئی خادم کوئی پادری پاسٹر مبشر کسی خاندان میں جاتا ہے اور اگر اس خاندان میں یہی سچویشن ہو اور پادری جا کر یہی کہے تو آج کی بیوہ کیا کرے گی وہ خدا کے خادم کو روٹی نہیں بنا کر دے گی بلکہ اس کو تانے دے گی کہ کیا تمہیں پتا نہیں کہ میرے پاس پہلے ہی کھانے کو نہیں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں اس سارپت کی بیوہ نے اس طرح سے نہیں کہا بلکہ اس نے خدا کے خادم خدا کے نبی خدا کے بندہ کا کیا کیا حکم مانا اور اس کو کیا کی روٹی بنا کر دی تو جب خدا کے خادم نے وہ روٹی کھائی تو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ اس سارپت کی بیوہ کے گھر میں سے نہ آٹا ختم ہوا نہ کوپی میں سے پیل ختم ہوا تو یہ خدا کے وعدے ہیں کہ جب ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو مہیا کرتے ہیں اپنے روپے پیسے کو مال کو جب خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اگر خدا کہہ دیتا کہ سارا پورا کا پورا مال میری لیے لاؤ تو ہم کیا کرتے کیا ہم خدا کے لیے نہ دیتے لیکن خدا نے ایک قانون ٹھہرایا ایک حکم دیا کہ خدا کے گھر میں خدا کا دسوہ حصہ جس کو ہم دیئے کی کہتے ہیں لے کر آئیں تو اگر آج ہم خدا کا دسوہ حصہ خدا کی دیئے کی خدا کے گھر میں نہیں لاتے تو ہم خدا کے کیا ہو جاتے ہیں منکر ہو جاتے ہیں خدا کے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام ہم اپنی زندگی پر جب لاغو نہیں کرتے تو ہم پھر کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں خدا کے لوگ ہیں ہم خدا کے کلام کے مطابق چلنے والے ہیں ایک خادم ہوتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ میں جی خدا کی خدمت کرتا ہوں اور میں خدا کا دسوہ حصہ نہیں دیتا تو یہ بھی غلط ہے سب سے پہلے خدا کے خادم کو کیا کرنا ہے کہ زخیرہ خانہ میں لیڈر ہوتے ہوئے لیڈرشپ کرتے ہوئے خدا کے خادم کو بھی چاہیے کہ اپنا دسوہ حصہ خدا کے گھر میں لائے تو تب ہی وہ اپنے لوگوں کو اپنی کلیسیا کو سکھا سکھا سکتا ہے میری زندگی میں ایسی بہت ساری گواہیاں ہیں کہ جب میں نے خدا کے کلام میں سے یہ سیکھا کہ خدا کا دسوہ حصہ دینا ہے تو یہ پہلا میسج جب میں نے سن دو ہزار میں خدا کے کلام میں سے سیکھا خدا کے بندہ سے سیکھا نو دن کی عبادت تھی فیلدلفیا چرچ میں تو جب وہاں خدا کے بندہ نے دیئی اکی کے بارے میں سکھایا تو میں نے اس وقت اہد کیا کہ جب بھی مجھے خداون جیسے ہی جوب دے گا نوکری دے گا تو میں خدا کا دسوہ حصہ پورے طریقے سے کیا کروں گا زخیرہ خانہ میں اس کی ہیکل میں اس کے گھر میں لاؤں گا تو میرے بہنوں بھائیوں آپ یقین کریں یہ میری اپنی زندگی کی گواہیاں ہیں کہ خدا نے پھر آسمان کے دریچے میری زندگی پر میرے گھرانے پر میرے اوپر کھولے خدا نے کبھی بھی کمی نہیں آنے دی اور جیسا کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تم کرز نہیں لوگے بلکہ کیا کروگے کرز دوگے جب ہم خدا کے لیے خدا کے کلام کے مطابق اپنے روپے پیسے کو خرچ کرتے ہیں تو خدا پھر ہماری زندگیوں میں خدا ہماری گھرانوں میں اپنی برکت کو انڈیلتا ہے ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں خدا نے دعوت نبی سے کہا کہ تو میری حیکل بنانا لیکن وہ نہ بنا سکا اس کے بیٹے سلمان نے جب خدا کے گھر کو بنایا مثال کے طور پہ اگر سلمان نبی نے پانچ سو گز پر خدا کے گھر کو بنایا تو میرے عزیزوں میرے بہن و بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سلمان نے پانچ سو گز پر خدا کی حیکل کو تمیر کیا تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے اس کے گھر کو اس کے محل کو دبل کر کے اس کو واپس دیا خدا کی حیکل سے اس کا گھر خدا کی حیکل سے بڑا تھا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا تو جب ہم خدا کے لیے اپنے روپے پیسے کو دیتے ہیں اپنے ٹائم کو دیتے ہیں اپنے ٹائم کی دیعیقی کو دیتے ہے تو خدا اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے اس کو ضرب کرتا ہے مثال کے طور پر ہم اگر دو روپے خدا کے لیے دیتے ہیں تو خدا اس کو پھر چار روپے کر کے ہمیں کیا کرتا ہے واپس کرتا ہے اور خدا نے میری زندگی میں بھی سیم اسی طرح ہی کیا جب میں بلکہ میں نے اپنی مٹھی کو کیا کیا ہے اوپر ہی رکھا ہے میں نے دوسرے لوگوں کو کرز دیا ہے اور خدا کی یہ برکت ہے کیونکہ خدا کے وعدے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں کوئی ایسا وعدہ نہیں جس میں کوئی جنبش ہو جس میں کوئی لرگزش ہو جس میں کوئی نہ ہو بلکہ خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں اور خدا اپنے کلام کو چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں پورا کرے اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہونا چاہیے اسی لیے خدا کا کلام ہم بتاتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ خدا کے گھر میں پوری اور اسی سے پھر خدا کہتا ہے کہ میرا امتحان کرو کہ میں تم پر اسمان کے دریچوں کو کھول دوں گا اور گیاروی آیت میں یوں لکھا ہوا ہے اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچھا نہ جڑے گا رب الفاج فرماتا ہے کتنی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم مینت کرتے ہیں جب ہم اپنے کام پر طاقت لگاتے ہیں تو خدا اس کا حاصل کیا کرتا ہے پھر پورا حاصل ہمیں دیتا ہے پھر ہمارے پھل کچھے نہیں جڑیں گے مثال کے طور پہ اگر ایک کسان چند بیج بوتا ہے ہزار پے کے بیج لاکر وہ بوتا ہے تو وہ کتنے کی فصل کٹے گا کئی ہزار کی فصل کٹے گا تو یہ خدا کی کتنی برکت ہے کہ جب ہم خدا کے لیے بکھیرتے ہیں خدا کے لیے پھیلاتے ہیں کو ضرب کر کے دیتا ہے خدا اس برکت میں برکت کو ڈال دیتا ہے خدا اس ٹڈی کو ڈانٹ دیتا ہے جس ٹڈی سے ہمیں لقصان ہوتا ہے جس ٹڈی سے ہمیں ہماری زندگیوں میں لقصان برپا ہوتا ہے آج ہم بی امانی کے ساتھ لاکھ روپے بھی گراج ہمارے گھرانوں میں لاکھ روپے کی ریل پیل ہے اور بی امانی کے ساتھ ہے تو ہمارے گھرانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی باپ بیمار ہے کبھی والدہ بیمار ہے کبھی بچے بیمار ہے کبھی فلاں بیمار ہے تو خدا اس پیسے کو کیا کرتا ہے اس حاصل کو کیا کرتا ہے قائم نہیں رہنے دیتا کیونکہ وہ دو نمبر طریقے سے جب ہم پیسے کو اپنے پاس لاتے ہیں تو خدا اس پیسے میں برکت نہیں ڈالتا خدا جب ہم میند کرتے ہیں حق حلال کی کمائی کماتے ہیں خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا تھوڑے میں بھی کیا کرتا ہے برکت ڈال دیتا ہے خدا تھوڑے میں بھی پھر ہمیں بہت زیادہ کر کے دیتا ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانت دار ہے وہ بہت زیادہ مال میں بھی دیانت دار رہے گا آج ہمیں جتنا بھی ہمارے پاس ہے امان داری کے ساتھ ہم خدا کا حصہ دیں اور تھوڑے میں دیانت دار رہ کر ہم خدا کے کلام کو پورا کریں تاکہ جب خدا کل ہمیں بہت زیادہ دے تو ہم اس بہت زیادہ میں بھی کیا ہوں امان داری کے ساتھ چلتے ہوئے خدا کے کلام کو مطابق چلتے ہوئے خدا کے کلام کو پورا کریں آئیے ہم امسال کی کتاب میں دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے امسال کی کتاب اس کا تیسرا باب اس کی ناوی آیت خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پلوں سے خدا کی تعظیم کر یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے ہوز نئی میں سے لبریز ہوں گے کتنی اچھی اور خوشی کی خبر ہے جو ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب ہم پہلے کھتوں کو خدا کے لئے استعمال کرتے ہیں اپنی ساری پیداوار خدا کے لئے استعمال کرتے ہیں تو خدا اس میں برکت دیتا ہے تو آئیے ناظرین ہم چھوٹا سا ایک بریک لیں گے اور پھر چھوٹے سا بریک کے ساتھ پھر ملتے ہیں اور یہی سے دوبارہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو آئیے ہم بریک لیتے موسیقی